بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو اپلیکیشن کا پروسیجر بھی بتائیں کہ نیکس ویڈیو میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایڈمیشن ٹائپ دیکھ لیتے ہیں فارنرز اور کورین لیونگ اوورسیز تو جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں جو ان کی نیشنلٹی ایڈکوریس کی نہیں ہے تو فارنرز کے لیے اپلائے کر رہیں گے تو ایڈمیشن ٹائم لائن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کب تک جہاں ڈاکومیٹس ہوئی رہا ہیں وہ سبمیٹ کرنے ہو ہے بارہ فروی سے لے کر اٹھارہ مارچ تک اور سپلیمنٹری ڈاکومیٹس آپ جو ہیں وہ نو اپریل تک جمع کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا سیلیکشن پروسیس شروع ہو جائے گا انٹرویو ہوگا فائنل سیلیکشن اور ریجسٹریشن ہو گیا تو یہ اپلیکیشن بیٹھڈ ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الیجیبیلٹی پرائیٹیریا اگر آپ ڈاکٹرال پروگرام کیلئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا اگست دوہزار بیس تک شور ہو کہ آپ کو ریسیف ہو جائے گی اور اگر آپ بیچلر کے بعد ماسٹرز یا انٹیگریٹڈ انٹیگریٹڈ مطلب ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی یہ کمبائنڈ پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ کو ماسٹر اور ڈاکٹر ڈریکٹ ڈگری ملتی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس بیچلرز ڈگری ہونی لازمی ہے یا اگست دوہزار بیس تک آپ کو مل جانی چاہیے ٹھیک ہے تو اپلیکیشن میتھڈ یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ گیون ہے آپ کو apply.ust.ac.kr اس پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کریں گے اپنا لاغن بنائیں گے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے یا آپ نے پچھلے سال apply کیا ہوئے ہیں جب پہلے اکاؤنٹ بنا چکے ہیں تو وہ email id وغیرہ use کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک medical self assessment کے لئے کہا جائے گا اور ایک چھوٹا سا سروے ہوگا وہ fill کریں اور اس کے بعد اپنا major select کریں campus select کریں کیونکہ usd کے 32 campuses ہیں اور majors science and technology کے تقریباً سارے کے سارے majors وہاں پہ موجود ہیں physics chemistry bio سے لے کر اور engineering architecture اور اس سے related manufacturing mechanical یہ سارے چیزیں موجود ہیں تو آپ وہ select کرنا ہے تو یہ ساری details آپ نے وہاں پہ دینی ہے پھر آپ نے document submit کرنے ہیں جو کہ آپ نے upload کرنے ہیں وہاں پہ یہ سارا form fill کرنے کے بعد اور upload کرنے کے وقت جو ہے نا کافی student کو مسئلہ پیش آتا ہے یا تو ان کے یہ جو file formats ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں تو یہ آپ کو given ہے file formats جس میں پی ڈی ایف اور image jpg jpg اور ms word یا hwp files یہ submit کر سکتے ہیں اور سب سے important بات کہ ان کا جو size ہے وہ 5mb سے less ہونا چاہیے اکثر students یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار ان کو problem آتی ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپلوڈ نہیں ہو رہی یا error آ رہا ہے اور file format بھی ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات ان کے جو size ہوتا ہے وہ large ہوتا ہے تو اس کو آپ reduce کر لیں کسی بھی طریقے سے یہ آپ نے کر دینے ہیں upload documents upload documents کرنے کے بعد آپ اپنی application کو ایک دفعہ پھر review کریں گے کہ یہ صحیح fill کی ہے میں نے کہنی application documents یا جو required documents ہے at least وہ میں نے upload کر دی ہیں اور ایکسٹا اگر کوئی آپ سمجھتے important documents وہ جی سمیٹ کر دیں اس کے بعد final منلہ آتا ہے اس میں ہے آپ نے fees پے کرنی آپ fees ہیں یہ 30 ڈالر یا korean one 35,000 بنتے ہیں تو یہ اگر آپ کا کوئی دوست korea میں موجود ہے تو آپ اس سے request کر کے یہ first method جو ہے دیا گیا kg والا یہ آپ کر رہا لیں یا پھر اگر آپ پاکستان سے یا کسی بھی اور country سے use کرنا چاہتے ہیں تو paypal کے ذریعے ٹھیک ہے credit card use کرتے ہوئے پے کر دیں یہ must ہے اس کے بغیر آپ کی application جو ہے forward نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ واپس بھی نہیں ہوگی ان کے ساتھ آپ نے جمع کر دی اور بعد میں آپ نے final submission نہیں کرانا چاہتے documents نہیں آئے تو اضائع ہو جائیں گے پھر آپ نے دوبارہ سے ایک بار اپنے سارے جو application ہے اس کو review کر لینا ہے review کرنے کے بعد آپ نے وہ کر دینی ہے submit تو online process کے جو steps ہیں zero step ہے آپ نے وہاں پہ create کر لیا account information دیے دی information دینے کے بعد survey survey fill کر دیا medical assessment بھی آپ کو بعد میں آئے گی enter basic application information آپ نے اپنی information پہلے دینی ہے اور اور اپنا major وغیرہ جو پہلے آپ کا تھا وہ دینا ہے سب کچھ degrees اور scores اس کے بعد آپ کا desired campus آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے major لکھنا ہے 32 campuses میں سے آپ نے ایک campus لکھنا ہے major اب یہ بھی ہے کہ ہر campus میں ہر major offer نہیں ہوتا کچھ campus ہیں جہاں پہ chemical related یا environment related ہوں گے majors یا کہیں پہ mechanical اور materials related ہوں گے کہیں پہ electrical اور power اور computer science اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ آپ نے پہلے major اپنا find out کرنا ہے کہ کس کس campus میں ہے ایک campus کے ایک major کو آپ select کریں گے اور باقی آپ نے اپنی documents وغیرہ سب کچھ وہاں پہ score لکھ دینا ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے دینا ہے جی اپنا medical check up self assessment ہوگا یہ آپ نے خود ہی feel کرنا ہے وہاں پہ پھر ہے write statement of proposal for study پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں questions ہیں ان کے answer صحیح طرح کر دیں تو آپ کا یہ proposal بن جائے گا اور پھر final model ہے سے پہلے آپ کا آیا گا upload documents upload documents کے لیے آپ نے جو یہاں پہ certificates وغیرہ لکھے ہیں English score اور یہ ساری چیزیں وہ آپ نے یہاں پہ upload کر دینے upload کرنے کے بعد آتا ہے final model final model ہے pay the application fees جو کہ میں بتا چکا ہوں 30 ڈالر ہے دو method ہیں یا تو آپ korean میں رہنے والے دوست سے کہیں وہ pay کر دیں ہاں سے یا پھر آپ پاکستان سے paypal کے ذریعہ کروا لیں تو یہ دو method میں سے ایک آپ adopt کر سکتے ہیں جی تو finally آپ لیتے ہیں کہ required documents کیا کہیں تو یہ different آپ کو indicators دیئے گا ہیں یہاں پہ اوپر کہ جو mandatory ہیں optional ہیں not applicable تو proposal for study master PhD دونوں کے لیے لازمی ہے پھر bachelor اور master کی ڈگری اور transcript دونوں کے لیے چاہیے I mean کے جو اس related ہے وہ چاہیے مطلب اگر آپ کے پی ڈی کے لیے apply کرنا ہے تو definitely آپ کو masters کی پی ڈگری چاہیے ہوگی اور transcript پھر اگر آپ پی ڈی کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ کو master کا thesis کا title and abstract form number one میں fill کر کے دینا ہے اور english certificate یہ دونوں کے لیے چاہیے ہیں جس کی آپ وہاں پہ upload کر دیں گے اپنا certificate اور اگر آپ کے پاس کوئی extra certificate employment یا experience certificates ہیں اور paper ہیں یا کوئی patents ہیں یا کوئی award certificate اور کوئی بھی اچھا course آپ نے online جا اس طرح کیا ہوا ہے وہ اس کا certificate موجود ہے تو وہ upload کر دیجئے صحیح ہو گیا اور جو recommendation letters ہیں ان کو at least ایک ہونا چاہیے اور maximum تین recommendation letters کو میں آپ بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیسے آپ نے submit کرانے دو طریقے ہیں یا تو online یا پھر why postal mail تو یہ سارا طریقہ تھا آپ کو میں نے بتا دیا ہے I hope کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاناللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے results آئیں گے thank you so much اللہ حافظ